لیکن جس قوم کو سدھرنے کا جذبہ ہی نہ ہو وہ قوم کیا سدھرے گی اور حیرت کی بات ہے کہ عالمی سطح پر ہماری جو حالت ہے وہ جاننے کے باوجود بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں گئے تو اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اخلاق کو تو دروس کر لے اور اگر کوئی اپنے اخلاق کو دروس کر لے تو جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہوں گے بڑی مشکل سے لوگ پنج وقتہ نماز کچھ پڑھ پاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کتنوں نے عشاء کی نماز پڑھی یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں بمشکل تمام لوگ پنج وقتہ نماز پڑھ پاتے ہیں بمشکل تمام لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ پاتے ہیں لیکن وہ خوش نصیب جو ہمیشہ روزے سے رہتے ہوں اور وہ خوش نصیب جو ہر رات اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے ہوں قائم اللہ اور سائم النہار ہم سے پیر جمعیرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا تہجد کی نماز عدا نہیں کر پاتے لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو مستقل روزے سے رہتے ہیں اور ہر رات جاک کر اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر قائم اللہ اور سائم النہار کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایمان سب کو پیارا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن جس کا ایمان اگر تم کو کامل دیکھنا ہو تو کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل ایمان والا ہے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ فون پہ بات کرنا اشارے بازی کرنا الگ سے کھڑے رہ کر گفتگو کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے لئے بلکل ضروری ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا پریزنس نہیں سمجھ میں آئے گا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا انسان آپ کی سرکت کو دیکھ کر کبھی آپ کو اچھا مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا جو نبی کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا ہو اور اپنی باتوں کو اہمیت دیتا ہو بھلا وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے اب دو باتیں ذہن میں محفوظ کر لیں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں پہلی بات اخلاق اسے کہتے ہیں خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہے خلق اور خلق یا خلق دونوں کا مادہ ایک ہے خلق کہتے ہیں جو نظر آئے یہ جو ہمارا وجود ہے نا ہاتھ پیر آنکھ کان یہ وجود نظر آتا ہے تو جو آنکھوں سے دکھے جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں اور جو محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں ایک مطبع دروش شریف پڑھ لیں اللہم مصدلی علیہ سجدنا و مولانا محمد المعلنی جوڑی والکرم و آلہی و آس و حابہی و بارکہ سلیم اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں کسی کا مسکرہ کر ملنا کسی کا نرم لب و لہجے میں گفتگو کرنا کسی کا جو ہے اچھے انداز سے چلنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہیں تو اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھنا کہ خلق کا اثر آنکھ قبول کرتا ہے آنکھ قبول کرتی ہے اور خلق کا اثر دل قبول کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی محبت اللہ دل میں پیدا فرماتا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اتنے عظیم تھے اتنے اونچے تھے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف خود رب نے قدید جل جلالہ نے فرمائی اگر کوئی سید صاحب کی اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ انسان ہے کوئی مولانا رضا جامی ازہری صاحب کی اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ کوئی انسان ہی تعریف کرے گا اور اسی طریقے سے مولانا یامین صاحب اور دگر علماء جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کی کوئی اگر تعریف کرے تو ہو سکتا ہے محبت میں غلوم میں عقیدت میں کسی وجہ سے وہ کرتا ہو لیکن اللہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہو اخلاق کی تو میرے رب کی شان یہ ہے وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو مولا حضور کی اخلاق کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ لیکن اس کے باوجود بس یہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا میں بس اتنی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جس حضور کے اخلاق اتنے عظیم کہ اللہ ان کے اخلاق کی تعریف کرے وہ کیا کرتے تھے وہ جب آئینہ دیکھتے تھے آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو موچھیں تو نہیں بڑھ گئیں بال ادھر تو نہیں بکھر گئے رنگ کالا تو نہیں ہو گیا ہیری سٹائل تو صحیح ہے امامہ صحیح بندہ ہوا ہے کرتہ صحیح ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر درست کرتے ہیں لیکن جن کے اخلاق کو اللہ نے عظیم فرمایا وہ رسول جب آئینہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے کہتے تھے اللہ مآسین خلقی کما حسنت خلقی اے اللہ میرے اخلاق اچھے فرما جس طریقے سے تو نے میری صورت کو اچھی فرمایا ہے آپ مجھے بتائیے جو اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مزید اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اخلاق میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں پھر بھی اپنے اخلاق کے درست ہونے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا نہیں کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اپنے اخلاق کو درست کریں جہاں علم کی ضرورت ہے وہیں اخلاق کی بھی ضرورت ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں اچھے آداب ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے اللہ کرے اسرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری قوم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات یاد رکھیں جس بے عدبی کا مظاہرہ آپ اس محفل کے اندر کر رہے ہیں نا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اپنے رب کے غزب کو بھی دعوت دیتے ہیں اور رسول کی ناراضگی کو بھی دعوت دیتے ہیں کتنے تاجب کی بات ہے کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کی جائے لیکن آپ کی توجہ بھی نہ ہو آپ اہمیت بھی نہ دو آپ اپنے میں مست رہو اگر ایسا مزاج آپ نے رکھا تو پھر آپ تشریف کیوں لائے کسی بھی دینی محفل میں جاؤ تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کو سماعت کیا کرو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں تو اپنے اخلاق کو درست کرو اپنی عادتوں کو درست کرو علم بھی حاصل کرو نماز کی پابتی بھی کرو اور یاد رکھیں اخلاق کے سلسلے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہے زبان اور ایک ہے دل آپ یاد رکھیں اللہ نے ان دونوں کو نرم بنایا دونوں میں ہڈی نہیں رکھی اس لیے وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے جس کا دل بھی نرم ہو اور جس کا لمبو لہجہ بھی نرم ہو اللہ نے دونوں میں ہڈی نہیں رکھی تاکہ بندہ نرمی سے گفتگو بھی کرے اور اپنے دل میں لوگوں کے لیے نرمی بھی رکھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بہت بڑا سرکار کا خلق تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل تھے اللہ کرے کہ میری یہ مقتصر سے گفتگو کسی صاحب دل کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرے انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت